اسلام علیکم انسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر پیرنس انسٹوڈنٹس جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا مشکلات کا شکار ہے کاروبار بند ہو چکا ہے اور نظام زندگی تباہوں پر بات ہوتا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے تعلیمی ادارے ایڈوکیشن یعنی تعلیم دینے سے کاشر ہیں کیونکہ حکومت وقت نے تمام تعلیمی اداروں کو کرونا وائرس کے پھیلے کی وجہ سے بند کر رکھا ہے اور پچھلے چار مہنے سے پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کا ہمارے ملک پاکستان کی بھی تعلیمی ادارے بند ہیں لیکن اگر ایسا مزید بڑھتا رہا یا مزید وقت تک اگر یہ تعلیمی ادارے بند رہے تو ہمارے لئے یہ بہت مشکلات کا سامنا ہوگا اس کا ایک واحد حل یہی ہے کہ ہم لوگ آن لائن ایڈوکیشن سسٹم کی طرف جائیں یہ اس ٹائم ہمارے وقت کی ضرورت ہے اور یہ اس ٹائم ایک واحد حل ہے جس کے ذریعے تمام دنیا کے تعلیمی ادارے اپنے آن لائن ایڈوکیشن کے ذریعے اساتھ سا اپنا علم اپنے سٹوڈرز تک پہنچا سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے باس اب کچھ وقت تک کے لئے ایسے حالات نہیں کیونکہ آپ کے اپنے سکول زبیر چلڈرن ہائی سکول پلیری نے آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا ہے سکس ٹو ٹینٹھ سٹینڈرز تک کے لئے آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے اور اس سے چھوٹی کلاسز کے لئے آن لائن اسائنمنٹس پروائیڈ کی جا رہی ہیں سٹوڈنٹس میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے اور میں پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس مقصد میں بڑھ چرکے حصہ لیں میں جانتا ہوں کہ مشکل وقت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ حالات بہتر نہیں ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل ہیں لوڈ شیڈنگ انٹرنیٹ کے مسائل ہیں لیکن اس وقت اور کوئی حل بھی نہیں ہے اس وقت بہت ایک حل ہمارے پاس بچا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آن لائن کلاسز دے سکے اس لیے میں ڈیئر سٹوڈنٹس اور ریس ایکٹڈ پرنٹس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آن لائن ایڈوکیشن کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں کیونکہ اس وقت ملک بھر کے ادارے آن لائن ایڈوکیشن سسٹرم کا آغاز کر چکے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح آپ کے اپنے سکول زبیر چلٹرن ہائی سکول نے کیا ہے تو میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا اب وقت لکھا لیں اس سے کب یہ سارے ذمہ داری اساقصہ کی ہوتی تھی کہ بچہ اسکول میں آنے کے بعد استاد کے ذمہ داری ہوتا تھا وہ اسے پڑھاتا بھی تھا وہ اسے ہنگر بھی دیتا تھا اور اسے سارے کام سکھاتا تھا لیکن انفورچنٹلی اب اساقصہ اور بچوں کے درمیان وہ انٹریکشن ممکن نہیں جو انٹریکشن اب آپ کے اور بچے کے درمیان ہے اساقصہ آپ کو ایڈوکیشن تو ضرور دے سکتے ہیں لیکن ان کو وہ فیسیلٹی پروائیڈ نہیں کر سکتے جو کہ اب آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں اس لیے میں تمام اپنے پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس چیز میں اب بڑھ چل کر حصہ لیں اور اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے اقدام اٹھائیں اب آزاتے ہیں کہ آن لائن کلاسز کے لیے کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں سٹوڈنٹس مشکل وقت ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں کہ جتنا آپ اسے سمجھتے ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بچوں کے پاس ان کا لائپ ٹاپ یا ان کا کمپیوٹر لازمی ہوگا لیکن اگر نہیں ہے تو سب سے پہلا قدم آپ کو لائپ ٹاپ یا کمپیوٹر ارینج کرنا ہوگا موبائل پر بھی آپ کلاس لے سکتے ہو لیکن موبائل پر آپ اتنا ایکیوریسی کے ساتھ کلاس نہیں لے پاؤگے جتنا آپ کسی لائپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر لے سکتے ہیں اس کی کوئی ہائی فائی کانفیگریشن بھی ضرورت نہیں کوئی ہلکا پھل کا لائپ ٹاپ یا ہلکا پھل کا کمپیوٹر آپ مارکٹس لے ارینج کرنا ہے جس سے آپ بہتر طریقے سے آن لائن کلاس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سب دوسری ضرورت آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا نازمی ہے چاہے آپ کوئی بھی کنیکشن لیں لیکن فاسٹ سپیڈ انٹرنیٹ ہونا نازمی ہے اس کے ساتھ سب دوسری ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے وہ سیمپل بہت سستہ اور بہت آسان ایک ہینڈ فری یا ہیڈ فون آپ کریم لیں آج کل کے لیے گئے جو موبائل کے ساتھ ہینڈ فری ملتے ہیں وہ بھی لائپ ٹاپ میں یوز کیے جا سکتے ہیں لیکن آپ لوگ اگر بہتر کوالیٹی چاہتے ہو تو آپ کمپیوٹر یا لائپ ٹاپ والا ہیڈ فون یوز کریں یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کمپیوٹر اور لائپ ٹاپ میں سے میں لائپ ٹاپ کو زیادہ فاکیر ہوں گا اس کی وجہ کہ لائپ ٹاپ کی بیٹری کی وجہ سے ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ آپ کلاس دے سکتے ہو اگر آپ کے پاس لوگ شیڈنگ کا پرابلم ہے بلکل اسی وقت جس طرح وقت آپ کلاس دے رہے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ تین چیزیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ ارینج کر لوگے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سکول یعنی کہ زبیر چلڈرن ہائی سکول جو اپلیکیشن یعنی ساپوئیر یوز کر رہا ہے وہ زوم اپلیکیشن ہے جو کہ آپ کے ڈیسٹاپ پی سی آپ کے لائپ ٹاپ اور آپ کے موبائل میں اسٹالل ہو سکتی ہے تو آپ جلدی سے ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز ارینج کریں اور اس کے اندر زوم اپلیکیشن کو اسٹالل کر لیں جس کی مدد سے آپ اپنے سکول اور اپنے ڈیچر سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور گھر بیٹھ کر کرونا سے بچ کر اپنی تعلیم کو آگے جاری کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسٹالل اور پیرنٹس کی طرف سے بہتر تعاون حاصل دوں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ خوش رہیے عباد رہیے پاکستان زندہ پر موسیقی موسیقی